بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فینڈز بہت ہی زفترس جابز آئی ہیں قطر کی طرف سے اور سودابیہ کی طرف سے ویڈیو میں کے چل کے آپ ان کی سائٹ جائے سکتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا رہا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی کی جابز آپ کی طرف آسانی سے پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی جابز ہم آپ سے شر کرنے جا رہے ہیں وہ گرانٹیڈ ہیں کسی قسم کا کوئی فراد کوئی چکر نہیں ہے ہمارا مقصر صرف اور صرف آپ لوگ کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے جتنی بھی جابز ہم آپ سے شرک کرتے ہیں وہ گرانٹیڈ ہوتی ہیں کسی قسم کا کوئی فراد کوئی چکر نہیں ہوتا چلتے ہیں آپ کو جاب دکھا دیتے ہیں آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے وہاں پر لکھنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کافی لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے اور پھر جو ہے پویسٹن کرتے ہیں کہ ہم اپلائی کیسے کریں کیا تک کہا رہا ہے اور کتنے پیسے لگیں گے ویزا کے کتر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کتر کا ویزا ہے وہ سٹیمپ ہونا شروع ہو گیا تھا چودہ اسمبر سے آج اس وقت 23 اسمبر ہے تو جن لوگ کے ویزا ایکسپیر تھے انہوں نے رینیو کروا لی ہیں جو لوگ نئے لینا چاہتے ہیں وہ بھی نئے لے رہے ہیں تو کمپنی کی طرف سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمپنی کے ویزا بھی ایشو ہو رہے ہیں اگر آپ کسی کمپنی کے تروجہ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زبرہ سموکہ ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ سو دوے کی طرف سے سات دن کلی فلائٹ بند کی گئی ہے وہ اس لیے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ اپن کر دیں گے پاکستان انڈیا اور ملیش کے لیے لیکن یورپین کے لیے نہیں بند کریں گے کیونکہ یورپین کی طرف سے تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے زیادہ اس کا کرونا کا یہاں پہ ہم جو ہے وہ پہلے یہ جو لیٹس کمپنی ویزا جابس ہے یہ آپ کو بھی نکھا دیتے ہیں نیچے کٹر کی طرف سے بھی جابس ہیں یہ دونوں اوویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی پوسٹ کو اوپن کریں گے تو کافی طرح میں یہاں پہ جابس اویلیبل ہے کٹر کی طرف سے اور سوزاویہ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سات دن کے لیے کوئی اتنا یہ ٹائم پیلیٹ نہیں ہے جب بھی آپ کسی بھی کمپنی کا ویزا ایشو کرواتے ہیں لیتے ہیں تو آپ کا پہلے انٹروی ہوتا ہے پھر ویزا ایشو ہوتا ہے اپ کا ایگرزمن پیپر بنتا ہے ایگرزمن پیپر بننے کے بعد آپ کا آفا لیٹر بنتا ہے آفا لیٹر بننے کے بعد پھر آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے ویزا ایشو ہوتا ہے ویزا آپ کا میڈیکل آپ کا ہوتا ہے ویزا ایشو ہوتا ہے ویزا ایشو ہونے کے بعد آپ کا پھر ویزا سٹمپ ہوتا ہے سٹمپ ہوتا ہے پھر آپ کی ٹکٹ لگتی ہے کافی پروسس ہوتا ہے یہ تین ماہاں لگ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور کوئی بہت زیادہ کسی کمپنی کو ارجنٹ ضرورت ہو تو وہ دو ماہ پھر بھی لگ جاتے ہیں اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سات دن کوئی اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے تو آپ اپلائی کیجئے جس بھی کمپنی میں جاب زیادی ہیں اپلائی کرتے رہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت پھولئے گا ملتے ہوں ساتھ اللہ حافظ